بڈ سب ایورین بیلکم ٹو اینا در مائی ویڈیوز اینڈا ٹوڈی آئی کم ٹو اینا اتراکھنڈ اور اتراکھنڈ کے اس سمائے کی میں بات کرتا ہوں میں نینیتال ڈسٹک کے ایک کافی پرسید جگہ ہے رامگڑ اور رامگڑ میں آیا ہوں میں فرس ٹائم اور یہاں پہ ایک ملہ رامگڑ ہیں تلہ رامگڑ ہیں تو مکھ جو مین رامگڑ ہوتا ہے وہ تلہ رامگڑ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور تلہ رامگڑ میں اس وقت میں آیا ہوں اوپر کے طرف ایک رامگڑ ہے وہاں پہ اس کو ملہ رامگڑ بھی کہتے ہیں اور تلہ رامگڑ میں اس وقت میں ہوں اور یہاں کی زیوگرافی ہے نا یہاں پہ بھی کافی سندھر کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے پہاڑوں میں چاہے کوئی سا بھی سیٹی ہو یا کوئی سا بھی مارکٹ ہو یا کوئی سا بھی گاہ ہو تو لگ بگ لگ بگ ادھکتر ندیوں کے کنارے ہی بسا ہوا ہوتا ہے اور باقی پہاڑوں کے کافی اوپر ہوتا ہے اور ندیوں کے کنارے ادھکتر مارکٹ وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں بھی لگ بگ لگ مارکٹ ہوتا ہے تو اس کے کنارے سے ایک ریور جاتا ہے اکثر پر کہیں کہیں نہیں ہوتا ہے تو اس وقت کی میں بات کروں تو میں بلکل رامگر ریور کے سائیڈ میں ہوئی نیچے کے طرف جو ریور بہر آئی ہے رامگر ریور ہے اور یہاں پہ بتاؤ تو اس طریقے سے یہاں کا ایک بریز بھی بنا ہوا ہے لوے کا اور میں بتاؤ تو بلکل میں رامگر کے اس ٹائم جو رامگر کافی ساری اسکول بھی ہے رامگر کے اس طرف شیشو مندر بھی ہے اور ادھر کے طرف بھی اسکول بھی ہے گلوول اسکول ہے ادھر گورنمنٹ اسکول اس طرف کی بات کرتو یہاں سے دیکھ رہا ہے لائیوری بغیرہ یہاں پہ گورنمنٹ اسکول بھی ہے تو اسکول کافی سارے ہیں دو تین اور بھی شاید ہوں گے اتنا مجھے بھی نہیں پتا ہے موبائل نیڈورک بھی بڑی آسا لگا ہوا ہے یہاں پہ نیڈورک کی کوئی پرولم نہیں ہے کافی اچھا نیڈورک آتا ہے یہاں پہ لیکن اگر میں بات کروں رامگر کی اس وقت کی تو رامگر میں سب سے زیادہ اگر بتاؤ تو فروٹ کی کھیتی بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ بتاؤ تو آڑو کمانی آڑو سب سے زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ آڑو ناسپاتی سے زیادہ آڑو آرام سے کیونکہ اگر میں بات کروں تو آڑو کی کھیتی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سبجیوں کو بھی جو کھالی جگہ گیاف ہوتا ہے تو اس میں اگا بھی دیتے ہیں وہ کھالی لائک بھی ہو جاتا ہے آگے کے طرف سورج مکی کے کافی سارے فول دیکھ رہے ہیں پر میں وہاں پر ابھی جا نہیں سکتا جنگل کافی ہے نیچے کا سائیڈ میں اور اس طریقے سے آگا نظارہ ہے آپ پہ دیکھتا ہے اور میں بات کروں جب ریور کا پانی کیونکہ اس وقت اگر میں دکھاؤ تو پانی کی فلو کافی کم ہے تو بچے آرام سے اگر پانی کی نیچے کی لیول کو دیکھ کے پار ہوتے تھے لیکن اس کے بعد پھر سے دوبارہ بریز کو بنایا گیا اس طریقے سے لوہی کی بریز اور اکثر پاروں میں لوہی کی بریز ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور جیسے آرمی انزنیئر وغیرہ جیسے بی آروں میں بناتے ہیں تو بیسے ہی ادھیک تر اس طریقے کی لوہی والی پولیس ایکسز ہوتا ہے کیونکہ نیچے پیلر ایک دم کھڑا نہیں کر سکتے ہیں اور پانی کا بہاب پانی کا بہاب اتنا تیج ہوتا ہے کیونکہ نیچے کے پیلر کو بھی بہا کے لے جاتے ہیں کیونکہ اچانک سے اوپر سے آتا ہے تو تیج پرواہ ہوتا ہے پانی کی سپیڈ اگر سو کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے ہے تو وہ دو سو کلومیٹر کی پرتی گھنٹا کی رفتار پکڑ لیتا ہے اتنی سپیڈ چاہتے ہیں تو پیلر وغیرہ پھر رکھتا نہیں چھوٹے ریوروں میں ایک دم بھر کے پانی آتا ہے اور اس وقت دیکھی ایک دم پانی کا لیول ایک دم کم ہے اس وقت اور اس بات کرو اس بریز کی تو اس بریز کو کہا جاتا ہے کہ آبدہ کے سامنے یہ ٹوٹ گیا تھا میرے کو بھی نہیں پتا تھا پر ایک انکل سے ملاقات ہوا تو انکل نے مجھے بتایا نہیں انکل میں اپنی چاہتے ہیں دو و отлич تو آکے فس گیا ہوگا اس میں ہے جب پانی کی لیول اوپر تھا اوپر آکے فس گیا ہوگا تب ہی پلٹ ٹوڑ گیا ہوگا ایسا ہی لوہی کا ہی پلٹ تھا کیا پہلے بھی تو اس طریقے سے کدارنات کی آفدہ ہر جگہ تھوڑا تھوڑا اتراخند کی بات کرو تو نیچے سائیڈ میں بھی کافی دکت ہوا لیکن اوپر سائیڈ کی بات کرو تو پہاڑوں میں ہر جگہ میں کہی نہ کہی اس کا دیکھنے کو ملا اس سمائے کی کتنا نقصان ہوا ہر چھتر میں کچھ نہ کچھ ہوا اس وقت تو اسی طرح ہی پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک بریز تھا اور اس کے بعد اسی طریقے کا پھر سے دوارہ ایک بریز کا نیمان کیا گیا ہے اور کافی سندر یہاں کا ویوٹی ہے نا یہاں پہ پانی کی جو فلو ہے پانی کی دھارہ ہے نا کافی سندر لگتا ہے دیکھیں اوپر کے طرف سے آ رہا ہے اور بلکل جب بارش ہوتا ہے اوپر کے سائیڈ میں تو پانی بہت زیادہ آتا ہے برنہ پانی کا لیول لگ بھر سمائے نورمل ہی رہتا ہے اور ایسے کل کل جھل جھل چھتا رہتا ہے اور پھر یہی پانی سچائے کے لیے انڈ اپ پینے کے لیے یوز کرتے ہیں فلٹر میں لے کے پھر اس کو پائپ لائن دورہ پھر سپلائی بھی دیا جاتا ہے اور میں کہوں تو جو سروت ہوتا ہے پہاڑوں میں جو اوپر سے جھرنے سے پانی گرتا ہے تو وہاں پر پائپ لائن لگا کے پھر گاؤ کے طرف پانی کا سپلائی بھی دیا جاتا ہے جو کہ دیکھنے کو ملا ہے اگر میں دکھا ہوں تو کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے ایپ اگر ہوا آپ کا ہمارا گاؤ کا اچھا یہ کون سے گاؤ ہے اوپر کی طرف نیکانہ گاؤ اور اس کو کہتے ہیں رامگر تلہ اور رامگر ملہ بوک کے کوئی مارکٹ ہے یا چھوٹا سا گاؤ ہے مارکٹ بھی ہے وہاں باہر کے لوگ بھی رہتے ہیں بہت انہیں آہاں اچھا 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 یہاں پہ میں نے ہوتل لائن کا ہی کام سب سے زیادہ ہے یہاں پہ ریزارٹ بغیرہ بہت ہے اور رامگر میں ٹوریسٹ لوگ بھی بہت آتے ہیں کہ موسم کیسا رہتا ہے ایسے ہی ٹھنڈا رہتا ہے ہر سمیں گرمی میں ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے گرمی میں ہم لوگوں کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ہم پہاڑ کے لوگوں کو تھنڈ سا ہوتا ہوتا ہے بہت سا ہوتا ہے اس طریقے سے بتاؤ تو کافی سارے چیزیں بتایا انکل نے انکل آپ کا نام کیا ہوا راجندر سنگھ میر 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 اچھا اور اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں پانی کی فلو کتنا سندر لگ رہا ہے یہاں پہ بہت سندر ہے نظارہ بیٹیپل نظارہ ہے اور اس طریقے سے بریز بنتا ہے اکثر پاڑوں میں اور کھیت ہے لوگوں کیونکہ یہ بیچ میں ایک دم اہا سے تھوڑا تھا پلین ہے ایک دم اچانک سے اور دھوہ دیکھئے کہ اس طریقے سے دھوہ کہہ رہا ہوں میں بھادل کو بالکل بھادل بالکل نیچے آ چکا ہے اور بھاریش سٹارٹ ہے ابھی بھاری ایک دم مسلادھار بھاریش ہو رہا ہے اور اس طریقے سے پانی کی فلو اور میں اس وقت بریج کے اوپر ہوں اور یہ رامگر تلہ جو کی مارکٹس ہے بنا ہوا ہے یہاں پہ اور ڈیل یو جس کے سارے سامان مل جاتے ہے یہاں پہ لگ بٹ اور اس طریقے سے پانی کی دھارا ہے اوپر کی طرف سے آ رہا ہے اور کافی سندر ہے اور اوپر کی طرف جو انکل نے بتایا تھا انکل کا گاؤ ہے گاؤ کا نظارہ کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے لوگوں کے گھر کتنے اوپر اوپر ہے ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنے اوپر ہم سوچتے ہیں اکثر کی اتنے اوپر گھر شاید بنا کیسے لیا ہوگا لیکن کس ٹائم اور کس سمائے بتاؤ تو کافی دکت بھی ہوا شاید اس کو بنانے میں کافی زیادہ پیسہ بھی لگتا ہوگا کیونکہ کوئی بھی سمانوں تو اس کو اوپر لے جانا پڑتا ہے تو اس میں بہت سارا خرچہ آ جاتا ہے پر سکون کی زندگی سچ میں اوپر کافی سندر سندر گھر بنے ہوئے اور اس طریقے سے ایک ایپی سکول بھی ہے سرسوٹی شیشو مندیر اور بہت سارے ایپے بھی بتاؤ تو آڑو کے نئے پلانٹ کو بھی لگا دیا گیا ہے پرانے شاید ختم ہو گئے ہوں گے تو نئے پودی کو لگا دیا گیا ہے اور اس طریقے سے گاؤں میں جانے کے لیے روڈ ہوتا ہے پتھر لگے ہوتے ہیں تو اپنے آپ میں آکا جو نظارہ ہے آکرشن دیکھنے لائک ہوتا ہے اور آکرشت کرتا ہے ہر کسی کو اور سورج مکی کے پلاپ آدے ادھر کے طرف دیکھ رہا ہے یہ بالکل سورج مکی کے فول بھی ہو رکھے کافی سارے تو کافی اچھا لگا رامگر تلہ میں آکے آئے یہ یہ بھی ایک اہات کا ہر مومینٹ ہے اور اسی کو کیمرے میں ہم نے کیا کیا ہے بالکل اور اس طریقے سے آتے ہیں کبھی برسات کے موسم میں تو مسلحہ دار بارش تو پہاڑے میں ہوتا رہتا ہے اور بادل کا دیکھئے کس ٹائپ سے ایک دم نیچے کی طرف آ چکا ہے تو اس طریقے سے میں آج آیا تو مجھے آج کافی اچھا لگا اور کافی سندر نظارہ اور اس طریقے سے یہاں سے سیدھا اگر میں بات کرو تو آگے کے طرف کافی دور تک ہے مارکٹ دکانے دکانے لوگوں کے اور کافی سندر نظارہ اور بتاؤ تو اس طریقے سے بہت سارے آگے کے طرف بھی بہت سارے پلانٹس لگے ہوئے فلو کے اور یہاں پہ بتاؤ تو ایک خمانی کا پیڑ دیکھنے کو ملا اور خمانی کا پیڑ میں نے بیسے اگر میں کہو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن اس ٹائم فلو کا سیجن خمانی کا آؤٹ ہو جگا ہے کھالی پلا پہ پیڑی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پتیاں بالکل اور بتاؤ تو آگے کے طرف آڈو کے بڑے سے پیڑے پر خمانی کے پیڑ کے پتیاں اس ٹائپ سے ہوتے کیسے کیسے چوکر چوکر سا ہوتا ہے اس ٹائپ سے پر میں یہ فرس ٹائم ہم دیکھ رہا ہوں کھمانی کا لیکن کھمانی کا پیڑ نہیں دیکھا تھا کبھی اور اس طریقے سے بہت سارے دکانے ہیں اور کافی سندر ہے کا نظارہ کافی سندر سچ میں ایک دم من پورا ایک دم مزہ آگیا آج بھی اور کافی اچھا لگا آج کا لیکن اٹماؤسپیر کی بات پر تو بہت زیادہ بادل ہے اس وقت اوپر کے طرف اور تھوڑے دیر میں بارش بھی ہوتا ہے اچانک سے رک بھی جاتا ہے بادل بھی نکلتے ہیں اور ایک دم بادل کوہرہ کے طرف بلکل نیچ سے کے طرف آ جاتے ہیں تو یہ سب نظارہ جو پرکرتی کا دیکھنے کو ملتا ہے اور رامگر تلہ میں آکے آج کافی اچھا لگا اور آگی کے طرف ایک مندر بھی ہے رامگر تلہ میں آتے ہیں تو مندر کافی درشن کرتے ہیں اور یہاں سے کیچی دھام جو کی جاتے ہیں جو رامگر سے تو اس روڈ کا یوز کرتے ہیں یہاں سے لگ بگ لگ بگ اگر میں بات کرو تو اٹھارہ سے لگ بے لگ بگ بیس کلومیٹر کی ڈسٹینس تے کرنے کے بعد کیچی دھام کے طرف درشن کرنے کے لیے جاتے ہیں سر دھالیلو اور کافی اچھا لگا مجھے آج رامگر تلہ میں آکے اور اس طریقے سے ویو دیکھتا ہے آگا کافی سندر ویٹیفل نظارہ ہے واقعی میں تو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بائے